چیف جسٹس ساکم نصار کی سربراہی میں تین رنکنی بینچ نے بحریہ ٹاؤن کی جانب سے دائر درخواست پر سمات کی دلائل سننے کے بعد عدالت نے بحریہ ٹاؤن کے منجمد تمام اکاؤنٹس بحال کرنے کا حکم دے دیا چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ وہ چاہتے ہیں کہ بحریہ ٹاؤن کا نام تبدیل کر دیا جائے بحریہ کا نام بہت استعمال کر لیا سپریم کورٹ نے ملیڈ ڈیولیمنٹ آتھارٹی کے اکاؤنٹس بھی بحال کرنے کا حکم دے دیا عدالت نے قرار دیا کہ اکاؤنٹس منجمد کرنے کا حکم صرف مقصود اکاؤنٹس تک تھا اور وہ بھی صرف اکاؤنٹس کی نگرانی کی حد تک تھا